جہنگیر ترین کی محنت رنگ لے آئی چار گھنٹوں میں چار ازاد امید بار پی ٹی آئی کے ہو گئے اسلام بات پہنچ کر ڈیرہ خازی خان سے ہنی پتافی، لیہ سے رفاقت گلانی، کبیر والا سے حسین جہانیہ گردیزی اور نظفہ گرد سے علمدار قریشی کی پریس کانفرنس ہوئی بولے کپسان کے ساتھ کھڑے ہیں بشارت رندہوہ نے نون لیڈ پر پیس پر آفر کرانے کا عزام لگا دیا پنجاب کا تاج سر پر سجانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماوں نے عراقین کی عددی اکثریت پوری کرنے کے لیے آزاد منتخب ہونے والے عراقین سے رابطوں کا سلسلات تیز کر دیا عراقین کو پی ٹی آئی کے کھلاڑی بنانے کے لیے رہنما جہانگیر ترین گزشتہ راد ملتان پہنچے اور کبیر والا سے آزاد حیثیت میں الیکشن جیتنے والے عراقین سبای اسمبلی حسین جہانیا کردیزی، لیہ سے سید رفاقت گلانی، علمدار قریشی اور ڈی جی خان سے حنیف پتافی کو تحریک انصاف میں شمولیت پر آمادگی کے بعد چاروں ارکان کو خصوصی تیارے پر اسلام آباد لے گئے آزاد ارکان سبای اسمبلی نے بنی گالا میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی چاروں نو منتخب عراقین سبای اسمبلی نے پنجاب میں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ بننے کا فیصلہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کے منشور اور قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے شمولیت اختیار کرنے والے تمام عراقین سبای اسمبلی کو مبارک بات دی گئی اور ان کی تحریک انصاف میں شمولیت کا بھرپور خیر مقدم پارو عراقین سبای اسمبلی کو آئندہ حکومت میں اہم ذمہ داریاں سوپنے کا بھی اعلان کیا گیا پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں آزاد امیدوار بشارت رندھاوہ کا کہنا تھا کہ ہم ویجن کے تحت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم لوگوں نے ویجن کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے ہم کوئی ذینی غلام نہیں تھے نہ ہم دکھے ہوئے لوگ ہیں نہ ہم نے پیسے لیے ہیں ہم عمران خان کے ایک ویجن کے ساتھ کھڑے تھے وہ ویجن تھا کرپشن کے خلاف جنگ اور جب کرپٹ لوگوں کو ٹکتے نہیں ہیں لوگوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہے اور ہمیں کامیاب کیا اور ہم ازاد اسی حیث سے جیت کے رفاقت گلانی کا کہنا تھا کہ نن لیگ کی طرف سے ہمیں پیسوں کی آفر ہوئی عمران خان جو بھی ذمہ داری دیں گے نبھاؤں گا انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے بی ٹی آئی کا حصہ ہوں ہنیف پتافی کا کہنا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں میں نے ہلکے کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ سیٹ جیت گر عمران خان کو گفٹ کروں گا انہوں نے بتایا کہ دو روز میں پی ٹی آئی کو پنجاب میں واضح پوزیشن حاصل ہو جائے گی